موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مکس دال کی ایک سمپل اور بیسک ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے ہم نے لیا ہے ون کپ چنہ دال ون کپ آف مسور دال اور ہاف اف کپ لیا ہے ہم نے مون کی دال کا اور ارد کی دال کا اور ساتھ ہی ہم نے لیا ہے مسالے جن میں ہم نے لیا ہے ون ان ہاف ٹیبل سپون آف ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون آف سالٹ ہاف اف ٹیبل سپون آف ٹرماریک اور کوریانڈر پاورڈر یہ کڑی پتہ ہے اور بلیک پیپر ہے بڑی الائچی دارچینی لونگ اور یہ ہول گرہ مسالہ اور ساتھ ایک ہم نے لیا ہے چکن کیو فائف تو سکس لی ہیں گرین چیلیز ہاف ہم نے لیا ہے ٹیمیٹو اور ون سمال اونین ہے اور ون ٹیبل سپون ہے جنجر گارلی کا پیسٹ اور تڑکی کے لیے ہمیں چاہیے ٹری ٹو فور کلافز آف گارلک اور تھوڑا سا ہم نے لیا ہے زیرا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ چنہ دال کو ہم نے بھگو دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور جو باقی دالیں ہیں ان کو ہم واش کریں گے اپنی دیکچی میں ڈال کر آپ دال دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں اور پریشر ککر میں بھی لیکن میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس سے جلدی بن جاتا ہے لیکن پروسیس جو ہوگا وہ سیم ہی ہوگا جو اس کا بنانے کا ہوگا تو دالیں ساری اچھے طریقے سے دھونے کے بعد اس میں ہم نے چنہ دال بھی ڈال دی ہے اور یہ پیاز ٹماٹر ہری میرچیں اور ادرک لیسن کا جو پیس تھا یہ ساری ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں اور جو ہمارے مسالے ہیں جن میں ہمارے پاس ہے سرک میچ کا پاودر نمک حلدی سوکہ دھنیا اور گرم مسالہ جو تھا ہمارا ہول وہ بھی ہم نے ڈال دینا ہے ساتھ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی آپ اتنا ضرور ڈالیے کہ جتنی آپ کی ڈال ہے اس سے ڈبل آپ کا پانی ہونا چاہیے دیکھ جی میں آپ کو اس کی جو سرفیس ہے پانی کی وہ اس طرح نظر آئے کہ جتنی آپ کی ڈال ہے اس سے اتنا ہی ڈبل اوپر آپ کو پانی نظر آنا چاہیے میں نے 5 to 6 cup یا 6 to 7 cups آپ ایڈ کیجئے اس میں ڈال دیں اور جو پریشر ککر ہے اس کا ڈھکن بند کر دیں پانچ منٹ تک سیٹی بجنے کے بعد یا تین سے چار منٹ تک سیٹی بجنے کے بعد آپ پھر انتظار کیجئے اور جو پریشر ککر کا ڈھکن ہے آپ نے بہت کیئر فول ہی کھولنا ہے پہلے ساری اس کی سٹیم کو آپ نے نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈھکن کھولنا ہے اور اگر آپ دیکھچھی میں پکا رہے ہیں تو اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا لیکن جو پروسیس اور پروسیجر ہے وہ سیم ہی رہے گا تو جب ہم کھولیں گے ڈھکن تو دیکھیں اس کی ڈال کی شکل کچھ ہیسی ہو جائے گی اگر آپ کو ڈال جو ہے تھوڑی ٹھیک لگ رہی ہے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دال ابھی پتلی ہے تو تھوڑی دیر پکا لیں اسے تاکہ اس کی کنسیسٹینسی آپ کی ریکوائیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اویل لیا ہے ایک فرائنگ پین میں تڑکے کے لیے اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لسن اور زیرا اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالا ہے ریڈ چیلی کا پاؤوڈر اور بس جب یہ براؤن ہو جائے گا اس کو ہم ڈال دیں گے ڈال میں ڈال ہماری ریڈی ہو جائے گی تڑکہ لگانے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن کیوپ اور ہم نے ہرا دنیا ہے وہ گارنشن کے لیے سب سے این میں ڈال نا ہے اور گارنشن کرنے کے بعد پھر میں جب اس کو ڈشاؤ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی شکل کیسی ہوگی ہرا دنیا جو ہے میں تو کٹ کر فریز کر لیتی ہوں پھر وہ ہی ڈال دیتی ہوں اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک چمت دیسی گر ہم ڈال دیں گے تو دیکھیں ہماری ڈال کتنی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے بہت زیادہ مزے کی ڈال بنی تھی اس کو آپ روٹی نان اور چاول کے ساتھ سرب کیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا میری آنے والی نیکسٹ کسی بھی ویڈیو تک اللہ حافظ